بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ہیلے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں جس میں میں اپنی سسٹر کی عید لے کے جاؤں گی اور اپنے بھانجے کو بھی آپ کو دکھاؤں گی بلکم ٹو پیچھنے دکس آر یوٹیوب چینل پلیس لائک میں ویڈیو سبسکرائب میں چینل پلیس لائک میں ویڈیو سبسکرائب میں چینل جو پیکنگ میں نہیں ہے ان کو پیک بھی کرنا ہے اور پھر میں نے سوچا کہ ساتھ میں بلک بھی پناہ لیتی ہوں اور آپ کو چیزیں بھی دکھا دوں گی تو یہ جی میری بھانجے کے کپڑے ہیں اچھا میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہولڈی ریٹین شیئر کروں گے کہ میں نے کیا کہہ کیا سارا دنوں کسنا تیاری کی اور کسنا کی لیکن پھر یہ تھا کہ ٹائم شورٹ تھا پہلے میرا کوئی جانے کا پلان نہیں تھا پھر اچانک میرا پلان بن گیا اور مجھے اپنی تیاری بھی کرنی تھی اور مجھے یہ چیزیں پیکنگ بھی کرنی تھی بزار کا بھی کچھ کام تھا اور ٹو مچ کام تھا پیڑنا میں بار بار شوٹ بگرہ نہیں کر سکی تو بھر بزار سے یہ تھا کہ جلدی جاؤں اور میں پھر واپس آ لوں تو وہ میرے بھانجے کے کپڑے تھی یہ ایک جوتا ہے یہ بڑا پیارا جوتا تھا تو یہ بھی بڑا پسند آیا تھا پھر مجھے اتنی نیڈ نہیں تھی ہے تو بھی میں نے نہیں لیا پھر کبھی زوت ہوگی تو بھی میں بھائی کر لوں گی تو یہاں پہ جی یہ دوسرا جو شوپ پڑا یہ میرے بھیڑ نویک ہے جن میں ان کا سوٹ ہے پینٹ شرٹ ہے اور ایک شرٹ ہے اور ساتھ میں جو پرپر کا سوٹ پڑا وہ میری سیسٹر کے اس میں جو شرٹ ہے وہ سٹیچ ہے اور اس کے بعد جو بٹا بھی اس کے اندر ہی ہے اور جو ٹروزر ہے نا وہ انسٹیچ ہے تو وہ ٹروزر لگ دیا تھا وہ خود ہی سی لے گی تو یہ چھوٹی سی چھوٹی سی چھوٹی تھی اور یہ ایک بنینزا سترنگی یہ دو سوٹ ہیں اور ساتھ میں تو کچھ اس کی جولٹی تھی جس میں ایک نیل پینٹ ہے چھوڑیاں ہیں اور یہ ایرنگز ہیں اور ساتھ مہندی لے لی تھی تو اب جی اب یہ جو پرپل سوٹ ہے نا یہ بس اند پیک نہیں تھا باقی چیزیں تمام پیک تھی تو پھر میں نے بس آپ کو کول کے دکھائی ہے تو ان کو بھی میں دوبارہ پیک کر لوں گی اور اس طور پر میں پیک کر لوں گی اچھا اپنی جو ایر کی شاپنگ اور چیزیں وگرہ ہیں کچھ تو میں نے یہ رمضان سے پہلی بائے کر لی تھی اور جو چیزیں گرچی تھیں وہ میں نے کچھ رمضان بھی بائے کر لیا بہرحال میں نے آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ تو بتائی تھی کہ میں بزار گئی ہوئی ہے میں نے چیزیں وگرہ بائے گیا لیکن میں نے آپ کے ساتھ چیزیں نید دکھائی تو انشاءاللہ جس دن بھی مجھے فری ٹائم ملا تو میں آپ کو اپنے عید کی شاپنگ اور اپنی چیزیں ساری دکھاؤں گی اور آپ بھی مجھے بتایا کہ آپ لوگ نے عید ہی تیاری کر لیا کہ نہیں ہے کس کی رہ گیا اور کن کن کی جو عید ہے وہ باہر سے آتی ہے مطلب اپنے سسرالورہ کی طرف سے آتی ہے یا مہکے کی طرف سے آتی ہے تو یہ ٹائم بالکل چھوٹ تھا آج کوئی خاص بنانے کا مون نہیں تھا آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے میں بزار گئی بھی تھی اور اس کے بعد ہی پھر میں تیاری ہو گیا رہا میں ٹائم لگ گیا اور ابھی تک میں نے اپنی کوئی بھی تیاری نہیں تھی کیونکہ میں نے جانا تھا اور یہاں پہ نہیں تک بنا دا گھنٹہ رہ گیا تھا مغرب کی آسان ہونے کے لئے تو آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تو جو رمیننگ سالن ہے اس کے ساتھ روٹی چل جائے گی اور اس کے بعد میں بس فروٹ کٹ کر لوں گی کیونکہ فروٹ بھی سارا پڑا ہوا تھا جس میں میلن تھا ایپل، سٹوبریز، ویٹر میلن تھا اس کو میں سارا کٹ کر لوں گی افتاری کے ٹائم کی ہی کھا لیں گے اچھا جب کی افتاری میں فروٹ کہا تھا تو اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کی کچھ انجائش نہیں رہے گی لیکن کیونکہ فروٹ ہے جلدی حضم ہونڈ آتا ہے تو عشاء کے بعد جب بھوک لگی تھی وہ کبھی بھی نہیں لگی کیونکہ میں ارمزان میں عمومن رات کے ٹائم نہیں کھا تھی جو افتاری میں کھا لیا کھا لیا اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا تو آج یہ پہلا تقریبا کہلو یہ پہلا دن تھا جیسے دن مجھے افتاری کے بعد بھوک لگی تھی اچھا سم ٹائم گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ افتاری بس نارمل سی کر کے اس کے بعد بھوک لگ جاتی اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو آج ہمارے گھر میں سیم ایسا سسٹم تھا آپ بھی مجھے بتائی گا کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس افتاری کے بعد کچھ بھی ایسا نہ ہو کھانے کو جو آپ مطلب مدنہ سناکس کے طور پر لے لیں تو آج بلکل بھی کچھ نہیں تھا تو میں جب ہم میں اپنی سسٹر کے سوسرال جاری گی تھا پیچھے سے میری سسٹرز نے باستہ بنال گیا تھا انہوں نے اپنا پورا کر لیا تھا اور پھر آگ ہم نے تو ریسی باہر سے باربی کیو گیرہ مگا لیا تھا اور اپنا گزارہ کر لیا تھا اور چونکہ آج کی رات جو تھی وہ عبادت کی بھی رات تھی اور یہاں پہ میں بس سب بھی فروٹ کٹ کر رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم تھا کہ افتاری ہونی تھی اور مجھے ریڈی بھی ہونا تھا نماز بھی وغیرہ بھی پڑھنی تھی ٹائم ان شارٹ میں پس شارٹ تھا مجھے کوشی یہ تھی کہ جس مطلب ہے آج عبادت کی رات ہے نا تو عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ہم گھر واپس آ رہے ہیں بہت ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم گھر سے نکلے ہی لیے تھے تو گھر جلدی واپس کیسے آتے ہیں اور لاس مومنٹ تک بھی میرا بلکل بھی ڈیسائیڈ نہیں تھا ہمیں کیا پہنوں گے ہوگی ہمیں میری ماما مجھے کپڑے سٹی کر رہی ہیں دوسری طرح جی افتاری کرنے کے بعد میں نماز وغیرہ پڑھ کے نہ تو اس مام برتن وغیرہ واش کر دیئے تھے سارا گھر میں نے مطلب اپنا کی چون جو ہے نا وہ سمیٹ لیا تھا تو اس کے بعد جی اب میں ریڈی ہو چونگی اور جتنے نفاظت ہیں میری ماما نے مجھے کپڑے سٹی کر کے دیا نا میں آتی تو میں کبھی بھی ایسے نہ کرتی ایمار میں کپڑے سٹی کرنے میں کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی بلکل ہر کے لیے کسی اسٹری کرتی ہو اور میرے لیے انف ہوتا ہے اور یہاں پہ جی ہم اپنا تھوڑا سا میک اپ کر لیں گے کیونکہ میں کبھی کر کے جائیں گے اور ریڈی شاڑی ہو کے جائیں گے تو میں ریڈی ہو گی تھی اب ہم چلتے ہیں زمان وغیرہ پکڑیں گے پھر ہم جائیں گے اچھا میری زیسٹر جو ہے نا وہ سٹی میں ہی رہ دی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے گھر پہنچتے پہنچتے ہیں تقریبا تقریبا آدھا پونہ گھنٹا لگ گیا تھا ہم اپنے سٹی میں ہی گھوم رہے تھے کیونکہ کچھ چیزیں بھی لینے تھے جیسے کس فیڈز وغیرہ اور ایک دو چیز اور لینے تھے تو سب سے پہلے ہماری دیسٹریشن تھی یہاں پہ یہاں پہ ہم نے جو چیز لینے تھے وہ ہمیں نہیں ملے تو پھر ہم یہاں سے بائی بائی کریں گے اور ہم جائیں گے اپنی نیکسٹ دیسٹریشن پہ اور یہ جو ٹائم توانا نمازی عشاء کا ٹائم تھا اور یہاں پہ نہ بھی رورز وغیرہ بلکو کلیر ہیں اور لیکن بزاروں میں اتنا راشہ اتنا راشہ بلکو بھی سمجھ جاتی کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں دن کے ٹائم جو تب بھی رشاہ شام کے ٹائم جو تب بھی رشاہ تو سیکنڈ دیسٹریشن ہماری یہاں پہ تھی یہاں پہ ہم فروٹ وغیرہ لے لیں گے اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ دیسٹریشن پہ چلیں گے دن اس کے بعد ہماری نیکسٹ دیسٹریشن تھی ہم میسٹر مارٹ پہ آئے تھے جو پہلے مارٹ پہ ہم گئے تھے اس پر ہمارا کام نہیں ہوا تھا اب جی ہم نے جو چیز لینی ہے اب ہم یہاں سے لیں گے اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ سویٹ والی شاپ پہ چلیں گے بسے آج کے بلک میں کچھ حاصل دکھانے کیلئے نہیں تھا کیونکہ شروع میں میں نے عید وغیرہ دکھاتی تھی اس کے بعد آنج افتاری میں کچھ بھی حاصل نہیں تھا یہ جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ سارے رستے کے کلپ ہیں پھر میں ایک دفعہ میرے خیال میں آگیا کہ چلے گے یہ انیویل سا نہ ہو جائے تو میں نے آج کا بلک یہ جو میں نے شوٹ کیا نہ میں ایک ڈریٹ کر دوں گے پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اپنے بھانجے کی کلپس دکھاؤں گے کیونکہ جب میں سسٹر کے گھر گئی تھی وہاں جا کے میں نے کوئی شوٹنگ میرا نہیں کی تو یہاں پہ جی ہم سلمان سویٹس پہ آئے تھے یہاں سے ہم لیں گے سویٹس اور اس کے بعد ہم پی جائیں گے اپنی نیکسٹ ڈیسٹنیشن ہماری ہے سسٹر کے گھر پہ اور یہ ہم تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ اپنا شہری گھومتے رہے تھے اس کے بعد جا کے ہم اس کے گھر پہ پہنچے تھے حتیٰ کہ اتنا زیادہ لمبا رستانی ہے لیکن پھر بھی آدھا پونہ گھنٹہ میں لگ گیا تھا ادھر گھومتے گھومتے تو پھر میں نے اپنی بات کانٹینیو کروں گی پھر میں نے سوچا کہ مطلب میں نے ابھی تک اپنا بانجانی آپ کو دکھایا ایک دو ولاگ میں نے اس کے ساتھ بنا لیا تھے لیکن وہ چھوٹو ساتھ تھا تو پھر میں نے اس کا فیس نہیں ڈویل کیا تھا تو اب وہ ماشاءاللہ سے چار بھی نیکہ ہو گیا تو میں آج چھوٹ چھوٹ اسی جو کیوٹ کیوٹ سی حرکتیں کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ اپنے نانا کے پاس بیٹھا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے اور اتنا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا ابھی نا اوریجنل وائس میں نا بیکگرونڈ میں وقافی زیادہ واضح تھی تو میں نے آپ کے ساتھ نا اوریجنل وائس نہیں شیئر کی بنا یہ اتنے مزے کا کھیلتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا اتنا مزہ آتا ہے نیکس کبھی میں نے ویڈیو اپنے نئے نا اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ جو میرے ٹائٹل میں تھا نا میرا باڈی بیلڈر جو بھانجا ہے تو یہ جی اپنے جھولے میں لیٹا ہوا ہے اپنے جھولے کے ساتھ باڈی بیلڈنگ کرتا ہے یعنی جیسے ہم جم میں کرتے ہیں لیکس کے ایکسرسائز یہ وہ کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ اتنا کیوٹ لگتا ہے یہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو کا اگلی پہ یہ دو دن پہلے گھر رہا تھا تو میں نے اس کو ڈیڈی شیڈی کر کے تو پھر میں نے اس کا یہ شیوٹ کیا تھا برشاللہ بڑا کیوٹ سا لگ رہا تھا اور یہ تھا میرا بھانجا اس کے بعد جی سسٹر کے گھر سے گھر آ گئے تھے اس کے اتنی بھوک لگ رہی تھی پھر منگالیت بار بھی کیونکہ اس ٹائم پر بلکل بھی گیس نہیں تھی بیسے سسٹر کے گھر سے پیزا بھرا کھا گئے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں جاگ رہے تھے شاید اس لئے کافی بھوک لگ رہی تھی تو جی پھر اب ہم نکالیں گے اپنا بار بھی کیوں اور انجوائے کریں گے بس یہی تھا میری ویڈیو اور میرا بلک اگر آپ کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھانکس بار بچیں